اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا ویلوگ شروع ہو رہا ہے تائیس سے یہاں پہ ڈائنسوار تھیم پارک بنایا ہوا ہے اور آپ یہاں دیکھتے جائیں مجھے تو بہت مزا آیا دیکھنے کا ہر طرح کا ڈائنسوار جو ہے اس کا سٹیچو جو ہے یہاں پہ بنا ہوا تھا اور تھیم بھی بہت ہی اچھا سا جیسے پارک سا تھیم دیا ہوا تھا گرین گرین بہت ہیچا لگ رہا تھا بہت پیارا پارک بنایا ہوا اور یہ سب ریکارڈنگ میں نے نہیں کی تھی یہ جو سعودیا سے ویلوگ آتے ہیں وہ ماما یا بابا بنا کے بھیجتے ہیں اگر آپ لوگوں کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے دیکھنے میں تو آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں میں ادھتہ تر یہ ویلوگ اس لیے ڈالتی ہوں کہ یہ ایک میموریز ہوتی ہیں جو سیب رہ جاتی ہیں میرے ویلوگ میں اور جو امپورٹنٹ بات میں نے کہنا تھی وہ میں نے اپنے نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہنا تھا جب سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ میرے ویورز ہیں ڈیلی مجھے واش کرتے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں تو اس کے بعد سے مجھے کافی لوگوں نے سبسکرائب کیا اور آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ نے بتایا بھی کہ آپ لوگ مجھے انڈیا سے دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مجھے کومنٹس انڈیا سے آئے تو میرے سارے نیو سبسکرائبرز کو ویلکم اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اور کہاں کہاں سے آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں موسیقی 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 اس کے علاوہ یہاں پہ زو بھی تھا اور سارے انیملز جو تھے اس طرح سے انہوں نے کیج میں ڈالے ہوئے تھے کہ آپ ڈریکٹ ان کو ٹیچ نہیں کر سکتے تو یہاں پہ گوٹ وغیرہ تھیں اس طرح ہمارے یہاں پہ تو کھلی آم جو ہمیں نظر آتی ہیں لیکن یہاں اس زو میں جو ہے انہوں نے اس طرح سے انیملز کو کیا کہ آپ کو ٹچ نہیں کر سکتے اور یہ انیملز مجھے لگتا ہے بیچارے بھوکے تھے جو کھانے کے لیے ویٹ کر رہے تھے اس طرح باقی انیملز بھی جو تھے وہ سارے جو تھے اسی طرح بان تھے پنجرو میں ڈبل ڈبل جو تھے وہ کیج تھے تاکہ بلکل بھی آپ اس کو ٹچ نہ کر سکیں یہاں پہ یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ ہائنا ہے اس کے علاوہ منکیز وغیرہ بھی اور بہت بہت سے انیملز تھے میں نے کچھ کلپس جو ہیں وہ کارٹ کارٹ کے لگائے ہیں سارے کلپس نہیں لگائے یہ وہ بلسی پیارا سا زو تھا اور ساتھ پارک بنایا ہوا تھا ایک تھیم پارک بھی ساتھ بنایا ہوا تھا جو آپ نے شروع میں لیکھا ہے موسیقی 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 تو اس کا کلپ بھی جو ہے وہ میں نے ڈال دیا آج کا ویلوگ جو ہے وہ زیادہ تر اسی تائپ زو کے بارے میں تھا تو میں نے جو ہے اپنے دن کی اتنی ریکارڈنگ نہیں کی چھوٹی سی ریکارڈنگ کی تھی وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے چائے بنا رہی تھی صبح کا ٹائم کا تو یہاں مزیدار تھی چائے جو وہ بن رہی ہے اور بس اس کو بالا آنے والا ہے اس کے علاوہ ساست میں نے ناشتہ بھی ڈیڈی کر لیا تھا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے کام تھے جو میں نے جلدی جلدی کر لیا آج میں نے اتنی ریکارڈنگ اس لیے نہیں کی کیونکہ آج میں نے سارا کچھ تائپ زو کے بارے میں ڈالا تھا پرنا پھر ویلوگ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور بس یہاں جی چائے بھی ریڈی ہو گئی ہے بس اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کام تھے جو وہ میں نے جلدی جلدی چھٹکیوں میں کی جیسے کہ یہ برتل اس کے بعد میں نے جو ریس کا دلیا بنایا دیلیا ریڈی کر لیا اور ساتھ ساتھ تھوڑا گن تھا وہ بھی ساتھ سمیٹ لیا اور دھوپ بھی آج کافی تیز تھی کبھی دھوپ تیز ہو جاتی ہے دن میں اور کبھی تھوڑی سردی ہو جاتی ہے ابھی ایسا ہی موسم شروع ہے بس اس صفائی کرنے کے بعد ہم باہر چلے گئے تھے میں تھوڑا بہت کام کرنا تھا اس کے علاوہ جسٹ ایک شاپس پہ کچھ وزٹ بھی کیا اور جی گاڑی چلانے سے پہلے سب سے پہلے ضروری اس نے جو ہے وہ سٹیرنگ پر بیٹھنا ہوتا ہے جب تک وہ گاڑی نہیں چلاتا ہم بھی آگے نہیں جا سکتے تو سب سے پہلے ہم آئے تھے امتیاز سوپر سٹور میں وہاں سے وہی ریوٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں کچھ سبسیاں پیاس ٹرماٹر اور فروٹس وغیرہ لینے تو اس کی میں نے ریکارڈنگ نہیں کی کہ ہر دفعہ کیا میں یہی چیزیں دکھاؤں تو بس یہ چیزیں لینے کے بعد مجھے اچھا سیکشن لگا وہ یہ تھا ان سٹوریج باکسز کا یہ بہت اچھا سیکشن تھا یہاں پہ 160 یا 180 کے جو تھے ایچ باکس ملوا تھا ڈیفرنڈ ڈیزائن اور ڈیفرنڈ سائز کے جو تھے وہ یہاں پہ کنٹینرز پڑے ہوئے تھے امتیاز کی اپنی بیکری بھی ہے جہاں وہ اپنی کچھ سینڈوچیز اور اس طرح کے پیزا برگر وغیرہ بناتے ہیں تو بس ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو بس اس کے بعد جو ہے یہاں پہ میں منی سو آگئی تھی منی سو مجھے نظر آیا تو بس جسٹ ویزٹ کرنے آگئی تھی لینا تو کچھ بھی نہیں تھا منی سو جہاں بھی نظر آئے تو ہم ویزٹ ضرور کر لیتے ہیں منی سو میں کچھ پہ پیر آئی تھی جب سے منی سو اپن ہوئے تھا کی پڑی ہوتی ہے مطلب اس میں ڈیزائن کلر وغیرہ چینج ہوتا جاتے ہیں لیکن چیزیں وہ ہی ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ نیو بھی آ جاتی ہیں لیکن یہاں دیکھنے کا جو ہے وہ بہت مزا آتا ہے اس کے بعد یہاں ایک شاپ میں آگئے تھے یہاں سے میں نے زریس کیلئے کچھ کپڑے لیے تھے اور لے گئے تھے لیکن ان کے پاس کوئی بھی نیو ورائٹی نہیں آئی تو بس پھر ہم واپس آگئے پس یہ آج کا بھی لوگ اتنا ہی تھا اور میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا زیادہ اور مجھے بعد میں یاد آیا کہ میں نے ویلوگ بینڈ نہیں کیا تو یہاں پہ رات کے دو وجہیں ہیں میں جو ریس کیلئے دودھ بنانے آئی تھی تو پھر میں نے سوچا یہاں ویلوگ بینڈ کر دیتی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک سبسکرائب زیادہ کیجئے ملحبا صلیز ملحبا صلیز ملحبا صلیز موسیقی